نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئے اومان سے ریلیٹیڈ جیہاں ساتھیو اومان کی کیا استطیق ہے کرونا سے ریلیٹیڈ کتنے لوگ ابھی تک اومان سے جوب چھوڑ چکے ہیں کتنے جوب لوگ سو چکے ہیں کیا استطیق ہے اومان سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیچ بلے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ گلپ کنٹری سے ریلیٹ ایڈیڈ سا انفرمیسن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم کرونا کی بات کر لیتے ہیں بھئے اومان میں کرونا کی آنکڑے کیا آرہے ہیں اکٹوبر لاسٹ کی اگر لاسٹ منت کی ہم بات کریں تو اومان میں ساتھیو اگر بات کریں کرونا کی جیہاں ساتھیو ایک لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو بیس لوگوں کی ابھی تک ایکٹیو کیس ہوئے ہیں کرونا کے جیہاں ساتھیو اس میں سے ڈیتھ ریشیو کی بات کریں تو بھئے بارہ سو تین ایک ہزار دو سو تین لوگ بھی بھئیہ ٹھیک ہے زیادہ ہو چکی ہے ابھی تک اور کنٹری کے کوئیت کے بزائے ان کی بزائیس میں زیادہ ہے ریکوری کی اگر بات کریں تو لگ بگ ایک لاکھ لوگوں کی ریکوری ہو چکی ہے جی ہاں تو ایکٹیو کیس اگر ماننے تو بھئی تیرہ ہزار تیرہ ہزار پانسو کے قریب ابھی تک ایکٹیو کیس ہیں کرونا کے اومان میں آلانکہ ایکٹیو کیس کوئی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تیرہ ساڑھے تیرہ جار کیس تو بھئی اتنا تو اتنی بڑی کنٹری ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے چل جاتا ہے لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اومان میں آپ کو پتا کوویڈ 19 بہت ساری دنیا 2019 کی آنگڑے کے نصار بتا دوں لگ بگ سترہ اٹھارہ لاکھ جی ہاں ساتھیوں پورے ورلڈ لیول کی اگر ریپورٹ دیکھا جائے تو ncsi ncsi جو ڈیٹا بیس رکھتی ہے وہاں کا اٹھارہ لاکھ ٹوٹل تو ایک ساتھ نہیں ہوتے ہر آدمی کوئی ایک سال سے کوئی چھ مینے سے کوئی دو سال سے آؤٹ باؤنڈ ہوتا رہتا ہے یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے تو مارچ میں اپریل میں آپ کو پتا ہے بہت ساری دنیا جنوری فروری مارچ میں چھٹی لے کے آئی تھی یعنی یہ کورونا ایک طرح سے مارچ میں پک ہوا تھا پندرہ بیس مارچ کے بعد بڑی اتری کسی روٹین میں آیا تو لوگ جنوری میں بھی چھٹی آئے تھے فروری میں بھی آئے تھے اور اس کے بعد مارچ میں بھی آئے تھے تو ان لوگوں کا کیا ہوا تین مہنے اس سے پہلے بھی لوگ کیونکہ آپ کو پتا ہے گلپ کنٹریز میں ایک آدمی آتا ہے تو چھ مہنے رکھتا ہے تو اگر اس گنیت کو دیکھا جائے تو مارچ تین مہنے تک تو یہ ہو گئے اور اس سے پہلے تین مہنے یعنی 2019 آپ سمجھ سکتے ہیں اکٹوبر نومبر کا آپ مان سکتے ہیں جی ہاں یعنی چھ مہنے میں کتنے پوپلیشن تھی جو چھٹی گئی تھی اپنے اپنی کنٹریز جیسے انڈیا والے ہیں انڈیا والے مان لیجیے وہاں پہ سات لاکھ آدمی ہیں تو لگ بگ میرے ماں ٹارگیٹ ہے کم سے کم لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ تو چھٹی آئے ہوں گے پکہ اب وہ لوگ کیسے جائیں گے واپس کیونکہ کرونا کی وجہ سے جانہیں پائے فلائٹیں بند ہو گئی پھر سرکار نے بین لگا دیا تو وہ لوگوں کی مضبوری واس جوب چھٹ گئی کیونکہ چھ مہنے بعد میں بیزہ آپ کو پتا ہے رینیو کروانا ہوتا ہے رینیو پھر سرکار اگر نہیں کرے گی تو بندہ پھر پہنچے گا کیسے ان کو اجازت ہی نہیں ملے گی ائرپورٹ سے نکلنے کی تو اس طرح سے بتا دوں آنکڑے گڑ بڑا رہے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اومان میں بتا دوں پسلے عبید پانچ سات مہنے میں لگ بگ بتا دوں تین لاکھ ساٹھ ہزار لوگ جوب چھوڑ چکے ہیں اومان چھوڑ چکے ہیں وہ آنکڑوں کے نسار چھٹ گیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیشنل سینٹر ان سی ایس آئی ان سی ایس آئی دورت زاری ریپورٹ کے نسار تین لاکھ ساٹھ زار سے عدیق پرواسی سرمیگی کو نے ستمبر دو ہزار کے ان تک اومان چھوڑ دیا جی ہاں یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اومان کو چھوڑنے کا ستمبر دو ہزار بیس تک لگ بگ تین لاکھ ساٹھ زار لوگ اومان چھوڑ چکے تھے جنوری سے ستمبر تک کی معصیق ریپورٹ کے نسار دیکھا جائے تو دو لاکھ ترہ سٹھ زار تین سو بان میں ورکر کرمساری دیش چھوڑ کر چلے گئے جی ہاں این سی ایس آئی ڈیٹر سے پتا چلتا ہے دو ہزار انیس کے ان تک اومان میں نیجی اور سارجنگ چھتر میں سترہ لاکھ بارہ ہزار سات سو اٹھان میں سرمک تھے جی ہاں سترہ لاکھ سے پلس سرمک تھے جو ستمبر دو ہزار بیس کے ان تک یہ سنکیات چودہ لاکھ اننچہ ہزار چار سو چھے رہ گئی ہے جی ہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ساتھیوں لگ بگ بتا دوں اس میں آنکڑے نکل گئے دو لاکھ ترہ سٹھ زار سے پلس اس میں لوگ چھوڑ چکے ہیں اکیلے نیجی چھتر نے ورس اس ورس میں یعنی دو ہزار اگر بیس کی بات کریں تو بتا دوں لگ بگ بان میں ہزار کرمچاریوں کو نکل گئے نکال دیا اس طرح سے کچھ ہو گیا اس میں سے بان میں ہزار پسلے تین مہینے میں جوب چھوڑ چکے ہیں جی ہاں یعنی لوگ ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد میں بان میں ہزار لوگوں نے امان کو چھوڑا ہے نسی ایس ای ڈاٹا سے پتا لچلتا ہے کہ ستمبر دو ہزار کے بیس ان تک کل پرواشی اب 38.4 رہ گئے ہیں پہلی جو 48 ہوا کرتا تھا 38. یعنی بہت ساری جنتہ تین لاکھ ساٹھ جار کے قریب لوگ نکل چکے ہیں جو انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیس یا پھر اور بھی کنٹری کے لوگ تھے تو بھائی یہ پرباو تو سب کنٹریوں میں پڑھا ہے آپ کو پتا ہی ہے باقی امان سے ریلیٹیڈ جو بھی نیوز ہوگی ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھار